اسلام علیکم دوستو سعودی عرب کی مختلف بینک سے سعود ریال کا تازہ ریٹس لے کر آپ بھائیں کی خدمت میں حاضر ہوں آج 3 نومبر 2020 اور منگل کا دن ہے دوستو اگر آپ ریال سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا چینڈ کروانے کا ارادہ ہو تو یہ ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو ریٹس کا پہلے سے اندازہ ہو تاکہ اتمنان سے ڈیلنگ کر کے آپ کو زیادہ زیادہ فائدہ ہو چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پر پریس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بروقت ملتی رہیں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج سب سے پہلے الراجی بینک کے بارے میں بتائیں گے تو الراجی بینک پاکستان کیلئے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے 42 روپے 15 روپے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 55 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 تک کا 36 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 69 پیسے کا اگر ہم بات کریں ویسٹن یونین کے بارے میں تو ویسٹن یونین پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 15 پیسے کا انڈیا کیلئے 19 روپے 54 پیسے بنگلہ دیش کیلئے 22 تک کا 38 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 55 پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے فوری بینگ کا تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 14 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 45 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 26 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 23 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں ایکسپریس منی کے بارے میں ایکسپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 15 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 55 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 36 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 69 پیسے کا اس کے علاوہ باری آتی ہے منی گرام کا تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 54 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 55 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 ٹک کا 35 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 22 پیسے کا اچھا دوستو تو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 13 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 62 پیسے بنگلدیش کے لئے 22 ٹک کا 35 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 45 پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹیلے منی کے بارے میں تو این بی ٹیلے منی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 27 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 روپے 47 پیسے بنگلدیش کے لئے 22 ٹک کا 30 پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 روپے 70 پیسے کا اگر بات ہو جائے ان سی بھی کوک پی کے بارے میں تو کوک پی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 روپے 33 پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے دس پیسے بنگلدیش کے لیے باویس ٹک کا بتیس پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ساٹھ پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے سعودی ارسال کا تو سعودی ارسال پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے بیالیس روپے چبیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے پچیس پیسے بنگلدیش کے لیے باویس ٹک کا ستائیس پیسے اور نیپائل کے لئے ریٹ دیتا ہے 30 رپے 62 پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 41 رپے 54 پیسے کا انڈیا کے لئے 19 رپے 26 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پہ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس ٹی سی پہ پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 42 روپے 15 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 69 پیسے بنگلدیش کے لیے 22 تک 38 پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 55 پیسے کا